السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اگر کسی نے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی بات اوقات بات جگہ یہ چیز رائج ہے کہ اگر جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ فرض ہے اور اگر اس خطبے کو کوئی نہ سنے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں سب سے پہلی چیز انسان کو یہ عادت نہیں بنائی شاہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ چھوڑتا رہے کیونکہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ واجب ہے اور اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اگر کوئی انسان ایسے وقت میں آتا ہے کہ اس کی خطبہ جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان جمعہ کے دن قائدہ میں بھی اگر شامل ہو گیا تو اس نے جمعہ کی نماز کو پا لیا ہے تو خطبہ تو پہلے ہی ہو جاتا ہے نماز سے پہلے تو پھر خطبہ ہو گیا اگر اس کے بعد میں آتا ہے تو پھر اگر وہ اتحیات میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا خطبہ چھوڑ گیا تو اس کی نمازیں جمعہ جو ہے وہ نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے خطبہ سننے کے لئے کیونکہ خطبہ سننا فرض ہے اور اگر خطبہ سننے کے لئے بیٹھا ہے پھر اس نے بات کر لیا کچھ بول دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ خطبے کے درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ خطبے کے درمیان میں بولا نہ جائے اور نہ ہی بات کیا جائے جو انسان وہاں پر بیٹھا ہے اس سے خطبہ سننا فرض ہے اگر وہ بات کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن کوئی ایسے ٹائم میں آتا ہے کہ اس کا خطبہ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے اور جب نماز کھڑی ہوئی ہے یا جماعت کھڑی ہوئی ہے یا ختم ہونے والی ہے ایسے عالم میں اگر کوئی جماعہ کے لیے آتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز کے اندر کوئی خلط پیدا نہیں ہوگا تو یہ بات جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خطبہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ایسا بالکل نہیں ہے اگر کسی نے قائدہ اولہ کو قائدہ میں پا لیا اگر کوئی قائدے میں بھی حاضر ہو گیا تو اس کی نماز اس نے جمعہ کو پا لیا اور اس کی نماز ہو جائے گی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ